پانچ سال سے ان کو انفیکشن ہے بڑی آنٹ میں اور بھوک بھی لگتی اور خون بھی آتا ہے یہاں تک کہ وہ دن بہ دن مزید بھی کمزور ہو رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کون اور کہاں سے حکیم صاحب میرے دو سوال ہیں لیکن میرے دونے ایک مطلب بھائی کے بارے میں اور ایک اسلامی بہن کے بارے میں بھائی کی عمر پچیس سال ہیں بھائی کا نام کیا ہے میری بہن اویس اویس کے عمر کتنی ہے پچیس سال پچیس سال اور ان کا وزن کتنا ہے وزن کا معلوم نہیں لیکن ہے مطلب دگلی پتلی کا آٹھی ہے چلیں اچھا یہ بتائیے کہ سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ پانچ سال سے ان کو یہ تکلیف ہے کہ ان کی بڑی آنس میں مطلب انسیکشن ہے اور وہ پہلے تو ان کو تین سال تو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا تھا لیکن اب درد میں کمی ہے لیکن ان کا ہر وقت بھوک بھی بند ہے اور دل بھی خراب ہوتا ہے اور اب ان کو پچھلے دو ہفتے سے خون آنا شروع ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بڑی آنس کا مطلب انفیکشن ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں بس ساری عمر دوائیاں کھانی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور ان کا خون بھی کافی ضائع ہو گئے تو اس کے لئے بتائیں کہ خون بھی ان کا بحال ہو جائے اور اس کے لئے کیا علاج ہے اچھا یہ بتائیے میری بہن یہ کتنا عرصے سے ان کو یہ تکلیف ہے ایک سال سے یہ انفیکشن جو ایک سال سے ہوئی ہے پانچ سال سے پانچ سال سے اچھا یہ بتائیے کہ کہاں سے کال کر رہی ہیں میں تو جی برمینگم سے کال کر رہی ہوں تو یہ بھائی جی پاکستان میں ہوتے ہیں اچھا میں یہ کہوں گا نا کیونکہ جو مرض ہے رہا ان کا وہ بہت سنسٹیف ہے تو اس کے لئے بہتر یہ کہ ان کو کسی معالج کو دکھائیں لیکن پھر بھی میں ان کے لئے انشاءاللہ عزیز بہتری نسخہ بھی انشاءاللہ ان کا بتاتا ہوں ٹھیک ہے البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عزیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے ہماری بہن اپنے بھائی کے لیے اویس بھائی کے لیے وہ پوچھ رہی تھی ان کی پچھ سال عمر ہے اور پانچ سال سے ان کو انفیکشن ہے بڑی آنٹ میں اور بھوک بھی لگتی اور خون بھی آتا ہے یہاں تک کہ وہ دن بدن مزید بھی کمزور ہو رہے ہیں اس کے لیے ان کے لیے کوئی علاج تجویز کریں دیکھیں جی خون آنا یہ اس بات کی بساوقات ہماریٹ خاص طور پر جو بواسیر ہوتی ہے وہ ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے اور انٹرنل بھی ہوتی ہے بساوقات جب خون آنے کی مقصد یہ کہ سے پہلے ان کو قبض کی شکایت کافی تھی کافی عرصے سے قبض تھا اور قبض کی وجہ سے جب ظاہری باتیں یہ سیمپل سی بات میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کچن کے اندر بھی یا کسی برطن میں کھانا پڑا ہو دو دن وہاں پڑا ہو اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ کچن میں نہیں جاتے کہ وہاں بدبو ہے اسی طرح جب انسان کے جسم کے اندر کھانا ایک رکا ہوا ہے اور اس کا اخراج نہیں ہو رہا تو اب وہ اندر ظاہری باتیں بیکٹیریا بن جاتا ہے اندر اس کے پوازن بن جاتے ہیں اب ظاہری باتیں بڑی آنٹ میں پھر وہ انفیکشن ہو جاتا ہے انفیکشن کے بعد جو ہے پھر وہ یہ زخم بنتا ہے زخم کے بعد خون پیدا ہو جاتا ہے اور بسہ وقات کیا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنل بواسیر اندر جنم لیتی ہے کہ جب قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب انسان ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کر جو سے اپنے آپ کو پوش کرتا ہے اور زور لگاتے ہیں تو وہاں پر اندرونی طور پر جو ہے وہ یہ ہمورائیٹ جنم لیتے ہیں بہرحال اب اس کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کیا کریں ان کو یہ کہیں کہ وہ حلدی یعنی جسے ٹرمک پاورڈر کہتے ہیں اس کا پانی جو ہے یعنی پانی کو گرم کریں اس کے اندر ایک چمچ جو ہے آرگینک حلدی پاورڈر جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں اور اس کے اندر ایک چمچ کولونجی کا تیل ڈالیں صبح کے وقت میں نہار موہ سے استعمال کریں صبح کے وقت بھی لیکن کوشش کریں کہ صبح کے وقت میں کولونجی کا تیل ڈال دیں رات کے وقت میں کچھ بھی نہ ڈالیں اس میں رات کے وقت میں ایسے ہی پی لیں ایک کام یہ کریں دوسرا کام یہ کریں ان کو کہیں کہ آپ جتنی غذاب استعمال کریں اس میں چلی کا استعمال بلکل چھوڑ دیں گرین چلی ہو یا ریڈ چلی ہو کوئی بھی ہو آپ نے اس میں چلی کا استعمال اب کھانے بلکل سادے استعمال کرنا شروع کر دیں چاول سے بادی اشیاء سے پرہز کریں آلو سے پرہیس کریں اور بادی اشیاء سے جتنی ان سے پرہیس کریں سبزی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ صبح ناشتے میں دلیے کا استعمال کریں اور یہ استعمال کرنا شروع کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی آنتیں جو ہیں وہ اس کا ظاہری باتیں انفیکشن ہے سیمپل سی باتیں کومن سنس کی باتیں تو جب آپ ان چیزوں سے پرہیس کریں گے تو اندرونی طور پر انشاءاللہ آپ کو آرام ملتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ اندرونی طور پر کافی فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ خون جو ہے انشاءاللہ یہ بھی بند ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ مفید ہے کہ زیادہ تکلیف ہو کبھی کے بعد تو آپ لیمن وارٹر یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیمن وارٹر جو بزار میں ملتا ہے یہ والا نہیں یعنی کہ پانی کے اندر لے کر فریش لیمن جو اس میں آدھا نیمو نچوڑ کر وہ پانی استعمال کریں یہ بہت مفید ہے اگر شگر نہیں ہے تو شہد اور لیمن وارٹر یہ دونوں کو ملا کر استعمال کریں یہ بھی بہت مفید ہے